تو سود سرہ سر ظلم و ستم کی بنیاد پر ہے سود کی بنیاد سرہ سر ظلم و ستم ہے تو مجھے ڈاکٹر صاحب کی زبانی ہی پتہ چلا کہ گلی گلی میں لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں ہمارے ملک کے ڈوبنے کا سبب سیاستدان نہیں ہے معذرت کے ساتھ سارے اخبار پھرے پڑے ہیں پپل پارٹی نے یہ کر دیا کاف لیگ نے یہ کر دیا نون لیگ نے یہ کر دیا نہیں 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 ہم سب مجرم ہیں ہم سب کے اجتماعی گناہوں نے اس ملک کو کڑڑا گویا ہے حکمران تو چند ہیں ان کے بگاڑ سے بنو عمیہ بھی بگڑے ہوئے حکمران تھے لیکن اللہ کی رحمتیں برکتیں فتوحات کے دروازے کھل ہوئے تھے بنو عباس بھی بگڑے ہوئے حکمران تھے لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی فتوحات کے دروازے کھل ہوئے تھے کہ عوام الناس سب اللہ کی ماننے والے تھے وہ سب اللہ کے فرما بردار تھے اٹھارا کروڑ انسانوں میں اس قدر نافرمانی پھیل چکی ہے کہ حکمرانوں کا گلہ کرنا یہ ظلم ہے ہمیں اپنا گلہ کرنا چاہیے کہ گھر گھر میں جو ماں کو زلیل کیا جاتا ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کب آئے گی کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتلا دیں تو آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی تو ماں کو زلیل کرنے کون سا گھر ہے جہاں ماں سکھ کا سانس لے رہی ان کے آنسو جو گرتے ہیں تو اسی دھرتی پر گرتے ہیں کائنات میں حل چل کیسے نہیں مچے گی تو ہمارے اجتماعی میں تو حیران ہو گیا کہ گلی گلی میں لوگ سودھ پہ پیسے دیتے ہیں تو جب پورا معاشرہ اللہ سے اعلان جنگ کر چکا ہو تو پیپل پارٹی کو گالی دینا یا کاف نون لیگ کو گالی دینا کونسی اکل مندی کی بات جب اللہ کہہ رہا ہے یا سودھ چھوڑ دو یا بھر میرے اور میرے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جو اپنے آخری حج میں سودھ حرام قرار دیا یعنی اس پر تنفیز ہوئی سودھ کی حرمت تو پہلے آ چکی تھی سودھ ختم اور سب سے پہلے میرے چچا عباس کا سودھ ختم عباس پورا ایک بینکت ہے تو انہوں نے فرمایا میرے نبی نے میرا سودھ ختم کیا میں اس کی تفیل اصل بھی ختم کرتا ہوں اصل ختم کیا اس سخاوت قربانی پر اللہ تعالی نے ان کی اولاد کو ایک سو بتیس ہجری سے لے کر چھ سو چھپن ہجری تک کوئی پانچ سو بیس تیس سالوں کی اولاد کو حکومت دی اور مورخین علماء لکھتے ہیں کہ عباس کے مال کی قربانی پر اللہ نے عباس کی اولاد کو یہ حکومت اتا فرما تو اسلام کا سبق بخل کا نہیں زکاة تو وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ میں جیسے ڈاکٹر طب کہہ رہے تھے کہ صرف مالدار خرش نہ کریں غریب بھی خرش کریں غریب بھی خرش کریں کہ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ کا زکاة کا لفظ قرآن میں آیا ہے زکاة کا حکم آیا ہے دس دفعہ آتو الزکا آتو الزکا آتو الزکا نو دفعہ اور آتین الزکا ایک دفعہ اے عورتو زکاة تو اے مردو زکاة تو دس دفعہ آتو الزکا آتو الزکا آتو الزکا اس کے علاوہ ہے مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ انفقوا مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ سِرًّا وَعْلَانِيًا کہ جو خرش کرتے ہیں جو ہم نے دیا تھوڑا دیا ہے تو اس میں سے خرش کرتے ہیں زیادہ دیا ہے تو اس میں سے خرش کرتے ہیں اور یہ خرش کیا ہوا اللہ کے خزانوں میں جمع ہوتا ہے جسے ڈاکس آب کر رہے تھے ایک روپیہ بھی کوئی دے دے تو وہ بھی بڑی حیثیت رکھتا ہے تو مجھے اسی وقت ایک حدیث یاد آئی تھی مانکہ میں پیش کروں گا میرے نبی نے فرمایا سبق درہم مِیَتَ أَلْفِ دِرْحَم ایک درہم اللہ کے نام پہ خرش کرنے کا عجر ایک لاکھ درہم سے زیادہ ہو گیا تو صحابہ حیران ہو کر دیکھنے کے یا رسول اللہ کیسے ہو گیا کتھے ہک کتھے ہک لک نادج برابری کی میں ہو سکتی کیسے ہو گیا تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس دو درہم اور ایک آدمی لاکھوں پتی دو درہم والے نے ایک درہم اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا اور لاکھوں پتی نے ایک لاکھ اللہ کے نام پہ صدقہ کیا دو درہم والے نے اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کے نام پہ دے دیا ٹک ایک بٹا دو اور لاکھوں والے نے اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے نام پہ دیا جب یہ ترازوں میں تلے گا تو ایک درہم کا وزن ایک لاکھ سے زیادہ ہو جائے میاں دھیل بدل دے مرا دل بدل دے مرا دل بدل دے